آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو شیلڈ ویکسین ہے تو اب جاؤ بھومی تو نہیں ہو رہی ہے تیار اس پر وچار کرنا ہوگا کووڈ ویکسین لگی ہے دوہزار اکیس میں تین سال بعد دوہزار چوبیس آگیا تین سال بعد اس کے دشپربہوں کی جانچ کی چنتہ نہ بھارت سرکار نے کی نہ ہی وپکش نے ان تین سالوں میں اس کی کوئی سدھ لی نمتی کی لالٹین کے چھہ سو اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے کووڈ جیسی مہماری کا نام لیتے ہی ریڈ کی ہڈی میں سہرن پیدا ہونا سباوک ہے سب ہی نے اس کال کو جھیلا ہے کووڈ کال میں جنہوں نے اپنے پریے جنوں کو خویا ہے ان کی پیڑا تو سمجھے جا سکتی ہے پر جو لوگ موت کو پراست کر کے واپس لوٹے ہیں ان کے من میں کس طرح کا انبھاو ہو رہا ہوگا یہ محسوس وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے اور آج جب کووڈ کی ویکسین کے دشپربہوں کو لے کر سوشل میڈیا رنگ چکا ہے تب ان لوگوں کی مانسک استطیق کیا ہو رہی ہوگی جنہوں نے بہت ہی بھروسے کے ساتھ ویکسین کے ایک ایک نہیں ایک دو نہیں تین تین ڈوز لگوائے تھے بھارت میں کل ایک سو پچھتر کروڑ ٹی کے کوویشن کے لگے ہیں ایسی جانکاری سوشل میڈیا پر ہے یاد پی ابھی تک آدھکار ایک طور پر اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ کووڈ کا حال میں کوویشیلڈ ویکسین کو لگانے کے بعد اس کے دشپربہوں کیا ہیں پر اس ویکسین کو بنانے والی انگلینڈ کی فارما کمپنی ایسٹراجینکا کے دوارا اس کا یہ ماننا ہے کہ اس کے دوارا نرمت ویکسین کے دشپربہوں یا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں انتیس اپریل کو بیٹین کے اچھنے آئیلے میں دیئے گئے دستاویجوں میں ایسٹراجینکا نامک کمپنی نے مانا کہ اس کی ویکسین سے تھرمبوسیس تھرمبوسائیٹی تھرمبوسائیٹا پینیا سنڈروم ارثات ٹی ٹی ایس ہو سکتا ہے ٹی ٹی ایس ایک ایسی بیماری ہے جس نے جس کے چلتے شریر میں نہ کیول خون کے تک کے جم سکتے ورن پلیٹ لیٹس کی تعداد بھی گھٹ سکتی ہے اس طریقے کی استطیق میں برین ہیمریج دماغ پر کچھ ہو سکتا ہے یا ہارٹ ٹیکی سمجھانا ہے بڑھ جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ دس لاکھ وقتیوں میں سے ایک وقتی میں یہ دیکھنے کو مل سکتی بہت کم اس کا پرسنٹیج ہے یہ بتانے جنب لازمی ہوگا کہ فائزر میڈرینہ اور جانسن اینڈ جانسن جیسی کمپنیوں کے ویکسین کے دشت پبھاؤ کی پہلے ہی پشتی ہو چکی اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ مانا جا سکتا ہے کہ کوویڈ کال میں جب چکستکوں کو یہ پتا تک نہیں تھا کہ بیماری کیا ہے اس کے سٹی کلکشن کیا ہے سٹی کلکشن کس طرح کے ہیں اس کا صحیح و پربھاؤی علاج کیا ہے تب ایسٹراجینکا کمپنین کے فارمولے پر دیش کی سیرم انسٹیٹیوٹ دورا کو ویشیل نامک ویکسین کا نرمان کیا گیا تھا دیش میں سب سے زیادہ لگنے والی یہی ویکسین تھی اس سے بھی زیادہ ویچارنی بات یہ ہے کہ بھارت سرکار کے دوارہ کوویڈ ویکسین لگائے جانے کے دوران فروک سطور پر دباؤ بھی بنایا گیا تھا کوویڈ ویکسینیشن کے پرمہار پتر کے بینا نہ تو آپ کہیں پرویش کر سکتے تھے سارجینک اسطحانوں پر نہ ہی پرویش کے عدیقاری تھے اور نہ ہی سارجینک پریواہن کے انگ بننے کے پاتر تھے اس کے علاوہ سوچل میڈیا پر یہ بات یہ پرچارت ہو رہا تھا کہ اگر آپ سمائے سیما میں ویکسین آپ کے دوارہ نہیں لگوائی گئی تو تائے سمائے سیما جو ٹائم فریم ایک تھا کہ اس کے بعد اس ویکسین کو لگائے جانے کا بھاری بھرکم شلک ادا کرنا ہوگا یہی کارن تھا کہ سبھی نے نشلک ویکٹی کے لگوانا ہی مناسب اس دور میں سمجھا کوویٹ کارل میں لگے لاگ ڈاؤن کی سماپتی کے بعد جب دنچریا سامانی ہونے لگی سامانی ہونا آرمب ہوئی تب اس کے بعد کوویٹ کے دوران استطی پر استطیوں کو سنبھالنے ویکسینیشن کروانے کے لیے سوشل میڈیا اور کچھ میڈیا سنسطانوں کے دوارہ سرکار کی جم کر پیٹھوکی جاتی رہی کوویٹ کارل کا پھیانک منجل سب ہی کے سامنے رہا ہے لگاتار ہی جلتی جتائیں شمشان میں جگہ کی کمی لوگوں میں بھائکا ماحول سرکاری اسپطالوں میں عراج اکتا نجی اسپطالوں میں لوٹ نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملا اس کوویٹ کارل میں اس دوران یا اس دور میں یہ کہا جائے تو اچھت ہوگا ستہ میں بیٹھے لوگوں نے جم کر منمانی کی جلو میں پرشاسنک مکھیا ہوں جتنے مکھیا پرشاسنک مکھیا تھے اور سوا سے بھاگ کے آلہ افسرانوں کے دورہ کی گئی مگلئی کسی سے چھپی نہیں ہے اس دورانے کوویٹ کارل کے بعد ہزے اگھات سے جتنی موتیں ہوئی ہیں انہیں سامانی طور پر دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی موت کی سنگیہ دے دی گئی یہاں تک کہ کوویٹ کارل میں اسپطال میں ہوئی موتوں میں ادھکانش میں ہزے گتی سے رکنے سے ہوئی موت ہی نروپت کیا گیا انگلینڈ کے ایک پرتشتت اقبار تیلیگراف کی ایک انیہ خبر کے انصار ایسٹراجانکہ کی دورہ بنائی گئی کوویٹ ویکسین کے باجار میں آنے کے کچھ سمیں بعد ہی وہاں کے برٹین کے ویگینکوں نے اس کے خطرے کو پوری طرح ناکیول بھاپا ورن ویکسین کے ستھان پر اس والی ویکسین کے ستھان پر دوسری ویکسین لگائے جانے کی تگڑی انوشنشہ کر دی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوگی ہے کوویٹ شیلڈ کا اپیوگ برٹین میں بہت ہی کم ہوا جہاں سے ویکسین بنائی گئی تھی برٹین میں موافجے کے لیے تکڑن یہاں کے نیائے لے میں بچارہ دین ہے امید ہے کہ انگلینڈ کے لوگوں کو نیائے مل پائے گا پر ان کے جو پیڑت ہیں ان کو نیائے مل پائے گا موافجے کے مارک پرشست ہو پائیں گے کیونکہ سرکار کے دورہ کوب ہمارے دیش میں کیسے مل پائے گا یہ بڑا پرشن ہے کیونکہ سرکار کے دورہ پہلے ہی کوویٹ کے لیے بنا پی ایم کی ایر فنڈ کی جانکاری دہنے سے پہلے ہی انکار کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک خبر آئی ہے کہ کوویٹ نائنٹین کے ویکسین کے دش پربھاؤں کی بات سامنے آنے کے اوپران کوویٹ جہاں سے آپ اپنا پرمان پتر ڈاؤنلوڈ کرتے تھے کوویٹ کی ویب سائٹ پر ڈالے گئے کوویکسینیشن پرمان پتروں سے پردھان منتری نریندر موڈی کی فوٹو کو ہٹا دیا گیا ہے یہ خبر ناکیبل سوشل میڈیا کی سرکیاں برن اس کے بعد میڈیا میں بھی خبر بہت پرمکتہ سے لائی گئی نے اپنی بڑی لبدی نروپت کیا تھا پر اب شاید اسے یہ نقصان کا ہی سودا پردیت ہوتا دیکھ رہا ہے کوویٹ مہاماری کے دوران مچی افرہ تفریح آنن فانن میں کیا گیا لاؤ ڈاؤن پشاسنک سختی آدھی کے چلتے جلا پردیش راشتری اس طر پر نرنگ کشتہ پوری طرح حاوی ہو گئی تھی اس دوران جلا اس طرح سے راشتری اس طرح پر انیک کھیل ہوئے انیک کھیلے ہوئے لوگوں نے اس آپدہ کو اوسر میں تبدیل کرنے سے بھی گریج نہیں کیا ستہ دھاریوں اور دوا کے کاروباریوں کے بیچ ایک طرح کا گھٹ بندن یا ساٹھ گھٹ کی بو بھی آتی دکھی دیرے دیرے کلائی کھولی پر کمجور وپکش تمہارا ہم اس کو دہرائیں گے کمجور پوری طرح کمجور ہے اور پوری طرح سیٹ میڈیا میڈیا بھی پوری طرح سادھ لیا گیا ہے اس کے چلتے مانو سب کچھ دب گیا دیش میں کووشیلڈ کی نرماتہ سینم انسٹیٹیوٹ کے کرتا دھرتا ادار پونہ والا نے بھی سرکاری اس طرح پر اسے بیچا اور کووشیلڈ ویکسینز میں موٹا منافع کمایا یہ سبی کے سامنے ہیں ادار پونہ والا نے لندن میں چودہ سو کروڑ کا روپے کا ایک بھو بنگلہ خریدا محل خریدا اور پردان منتری نرین مودی کے ساتھ کے چیون کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر چم کر واہرل ہوئی ادار پونہ والا کی کمپنی وشو بھر میں مشہور ہوئی اور اگلے سال دوہزار بائیس میں انہوں نے پچاس کروڑ روپے کا چندہ دیا اس کے ایک پکوالے بعد ڈھائی کروڑ روپے انہوں کے دوارہ چندے میں دیئے گئے باون کروڑ پچاس لاکھ روپے کی رقم اس کمپنی نے چناؤ چندے کے روپ میں بھا جاپا کو سوپی بتائی جا رہی ہے ایک جانکاری کے انصار ایک آگست کی ایک تاریخ کو دوہزار بائیس میں چالیس کروڑ روپے دو اگست کو دس کروڑ روپے اور سترہ اگست کو دھائی کروڑ روپے اس طرح سیرم کمپنی کے دوارہ اگست دوہزار بائیس میں پروڈینٹ ٹرسٹ کو باون کروڑ پچاس لاکھ روپے دیئے پروڈینٹ کے دوارہ اٹھارہ اگست اگلے ہی دن اٹھارہ اگست کو یہ پیسہ بھارتی جنتہ بھارٹی کے ہاتھیں میں ڈال دیا سمجھ سکتے ہیں آپ کہ کہاں کس طرح کا گھٹ چوڑ گھٹ بندن رہا اور ابھی ہم آگے اس بارے میں چرچہ کریں گے وپکش کیسا رہا کوویٹ کال میں لگائی جانے والی ویکسین کو موبائل نمبر سے بھی اٹیچ کیا گیا سمبد کیا گیا تاکہ یہ پرمہ پتر لوگ اپنے موبائل میں لے کر گھوم سکیں سڑک مارک ہوای مارک ریل مارک سے آپ اگر سفر کرتے اس دھوران تو آپ کو سارجنک پریوہن میں پرویش تبھی مل پاتا جب آپ ویکسینیٹڈ ہونے کا پرمہ پتر یا تو اس کا پرنٹ آؤٹ کاغج پر لے کر دکھاتے ہیں یا پھر موبائل پر اس طرح سرکار نے ہر ناغرک کو اس کے لیے پروکش طور پر باد کیا کہ وہ ویکسین لگ پھائے کوویٹ کال میں یا اس کے بعد جس طرح سے لوگوں نے دم توڑا اس کے بعد یہ بات سبھی کے سامنے ہے کہ کس طریقے کی وہاں پر استطیاں بنی تھی کوویٹ کال میں باوجود اس کے وپکش صرف رسم ادائی کے لیے چیتکار کرتا رہا اس کا لاعب سنت دھاریوں نے جم کر اٹھایا اور اس انجان بیماری کی روک تھام کے لیے نشلکٹی کا لگوانے کا یہ یہ اپکرم کیا اور لاکھوں موتوں کے تندوں کے بعد بھی اس کا شرے پکھو بھی لے لیا سوشل میڈیا پر چل پڑیے کہ کوویٹ شیلد نامک ویکسین کے دشپرواہوں کی بات سامنے آتے ہی اب انٹی کوویٹ شیلد دیکھیں اب کھل نیا چالو ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو انٹی کوویٹ شیلد نامکی ایک ویکسین بجہار میں کہیں نہ آ جائے کہ کوویٹ شیلد سے آپ کو جو دشپرواہ ہوئے اس کے لیے اب آپ انٹی کوویٹ شیلد لگائیں اور سارجنک پریوہن میں آپ جب بھی جائیں گے تو اس کی کم سے کم ایک دو تین چار کچھ دو لینے انبار کر دیا جائیں یہ بات بھلے ہی مجاک میں چل رہی ہو پر اس میں گم بھیرتا کا پوٹ بھی کہیں نہ کہیں دکھائی پڑتا ہے دیش میں وپکش نام ماتر کے لیے ہی رہ گیا ایک سمیہ تھا جب سرکار کے خلاف وپکش سڑکوں پر اتارتا تھا تو سرکاریں ہل جایا کرتی تھیں دو تین دشکوں سے اگر آپ دیکھیں تو بہو بلی دھناڈ لوگ جرائم پیشہ لوگ ویہاپاری گنڈے بدماش ان سارے لوگوں نے راجنیتی اپنے اپنے دھندے کو اپنے اپنے ویوسائے کو بچانے کے لیے راجنیتی کی اور جب سے رخ کیا ہے تب سے وپکش کی آواج گلے سے باہر آتی نہیں دکھتی ہے ورن ورنہ 2021 میں لگائی گئی کووڈ ویکسین کے سممند میں وپکش نے اب تک سرکار کو اس لیے کیوں نہیں ہلا دیا کہ اس سمیں آنن فانن ویکسین تو لگوا دی گئی تھی پر اس کے دورگامی عطفہ نجدی کی دوش پربحاؤں کی جھانچ لگوانے کے بعد کیوں نہیں کرائے گئی دیش میں انت تقنیق کے پروگشالائے ہیں ویہ گیانکوں کی فوج ہے پھر کیا کارن ہے کہ پٹین میں اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کے بعد بھارت میں کووی شیلڈ ڈام کی ویکسین کو لے کر سیاسی دل وشیش کر وپکش کی چیتنا واپس لوٹی ہے چیتنا جاگی ہے دو جارے کئیس کے بعد سنسس ستر آہوت ہوتے رہے پر وپکش کے دورہ اس بات کو یا اس طرح کی سمویدن فیل مسئلے جو کی دیش کی سوا کروڑ سے جیادہ جنتہ کے سواست سے سیدھا جڑا ہوا ہے یہ معاملہ اس بارے میں ایک بار بھی سکچھم منچ لوگ سبا یا راج سبا میں آواج بلند کرنا مناسب نہیں سمجھا پر وپکش شاہیتا ہے تو اس بارے میں آواج بلند کر کے اس کی چانچ سمیسیمہ میں کرائے جا سکتا تھا اس ویکسین کی چانچ اس کے دش پربھاؤ کی چانچ سمیسیمہ میں پوری کرائی جانی چاہیے تھی صدن کے مادیم سے جو چانچ پرتیویدن آتا اسے جنتہ کے سامنے رکھا جاتا جنتہ کے سمکش رکھا جاتا کہ آخر کیا اس کے دش پربھاؤ کیا ہے ودیش میں جب یہ ہو رہا ہے تب ہمارا وپکش جاگ کر چیتکار کر رہا ہے حاصل اس پر اسے مانا جا سکتا ہے سارے موئے میں ہی اگر بھانگ گولی ہو تب کیا کیا جا سکتا ہے سمچاری جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو اکتالیسوے اپیسوڈ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمچاری جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین اور انہے خبریں دیکھنا ہو تو سمچاری جنسی اپ انڈیا کی ویب سائٹ یا سائنیوز کی نیوز چینل پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سمچاری جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز میں اگر آپ کو یہ پسندہ آ رہی ہو خبریں لیمٹی کی لال ٹین موسم کے اپ ڈیٹ آدھی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے گا سمجھ چاہتے ہیں ایجنسی اف انڈیا کے صحیح یوگی اخلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو بیالیس وی اپیسوڈ لے کر بہت جن سا مہاجر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی